یہ تھے عالم فاضل جلیل عالم نبیل استاد علماء حضرت پیر سید مراتلی شاہ صاحب جو اپنے علمی لقات بیان فرما رہے تھے اب تشیلاتے ہیں فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا زیاد اللہ صاحب قادری آفو جروان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فیضان قبلہ شیخ الحدیث فیضان رضا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین وَالْعَقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيَّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَاتِهِ وَزُرِّيَتِهِ أَجْمَعِينَ اما بادو فاؤوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانِ الرَّزِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ الْأَمِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا باوازِ بلندر دفاق پڑی ہے صلاة والسلام علیکہ یا صحیح رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا نَبِيَ اللَّهُ الصلاة والسلام علیکہ یا صحیح رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صاحبِ مصندِ صدارت پروردہِ اغوشِ والایت پیرِ طریقت رہبرِ شریعت پاس بانِ اہلِ سنت حضرتِ سابزادہ پیر قاضی محمد فیضِ رسول دامت برکاتہم القدسیہ سجادہ نشین آستانہ علیہ محدثی آزم پاکستان اور آپ کے والدِ گرامی ہمارے پیر و مرشد آقاِ نعمت نائبِ محدثِ عاظم پاکستان حضرتِ سابزادہ پیر قاضی محمد فضلِ رسول حیدر دامت برکاتہم القدسیہ الحمدللہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی رغمِ محدثِ عاظم کا خون ہے حضرتِ محدثِ عاظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ صرف ایک استاد ہی نہیں صرف ایک شیخ الحدیث ہی نہیں بلکہ وہ ہستی ہیں آپ کے دورِ اثر میں آپ کا ہم پلا کوئی ولیے کامل نہیں تھا وہ ولیے کامل ہیں جن کے آج عرص پہ ہم حاضر ہیں یہاں تقریریں کرنا مقصود نہیں ہوتا یہ جو بابے ہیں بابے پرانے جو حضرت صاحب کے پاس بیٹھنے والے تھے یہ ہم سے کئی گناہ زیادہ بہتر مسائل کو سمجھتے ہیں جنہوں نے زندگی دیکھی ہے نا حضرت مہددس اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ کی ان کے علم تک ہم نہیں پہنچ سکتے یہ سیدھی بات ہے یہ حضرت کی کرامت تھی حضرت مہددس اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ کی جس پہ نظر ڈالتے جو وہ کہتا حضرت وہ اسے عطا فرما دیتے ہیں یہ مقام یہ مرتبہ کام لوگوں کو ملتا ہے اللہ کی بارگاہ سے اور یہاں وہ ہی آتا ہے جو قسمت والا ہوتا ہے بغیر قسمت کے یہاں کوئی بندہ نہیں آسکتا یہاں آنے والا ہر خوش نصیب ہوتا ہے ان آستانوں پہ آنے والا خوش نصیب ہوتا ہے میں نے قرآن مقدس سے جس آیہ مبارکہ کو موضوع سخن بنایا ہے قَالَا فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ شیطان رب سے ہم کلام ہوا اور کہتا کیا ہے یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں اس آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا جس کے لئے تُو نے مجھے جنت سے نکالا ہے نا میں اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا قَالَا فَبِعِزَّتِكَ لَا أُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہنے لگا یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں اس آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں میں ان کے قریب بھی نہیں جا سکتا یہ قرآن ہے قرآن شیطان خدا کے سامنے اقرار کر رہا ہے کہتا ہے اللہ میں اس آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا مگر جو تیرے بندے ہیں نا مخلص تیرے اخلاص والے میں ان کے قریب جا سکتا بولو بولو میں اس کے قریب جا سکتا جو خدا کا مخلص بندہ ہے شیطان اس کے قریب جا سکتا نہیں شیطان نہیں آتا یہاں اللہ والوں کے پاس شیطان نہیں آتا اگر کوئی بندہ یہ کہے قبلہ شاہ صاحب آپ ہمارے استادوں میں سے ہیں آپ کے بات تقریر کرنا یا بولنا ہمارے بس کی بات تو نہیں لیکن آج آپ کو سبق ضرور سنا دوں گا اگر کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ حضرت محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ اعتار لہ کے در دولت پہ کیوں جاتے ہو تو لڑائی جگڑا نہیں کرنا کیونکہ ہم نے قدم بوسی کی ہے حضرت محدث اعظم کی ہم لڑنے والے نہیں ہم امن پسند لوگ ہیں ہم امن کی دعوت بھی دیتے ہیں امن کا پیغام بھی دیتے ہیں اور یہی ہمارے سلاف نے ہم کو بتایا ہے اس کو کہو بھائی وہاں شیطان نہیں جاتا ہم شیطان سے بچنے کے لئے یہ اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں آپ جس کو یہ بات اچھی لگی ہے وہ بلند آواز سے بولے تاکہ باہر والوں کو پتہ چلے اندر محفل پاک میں لوگ بیٹھے ہیں اور مجمع ہے بہت کثیر الحمدللہ لڑائی جگڑا نہیں کرنا کسی سے اگر کوئی یہ سوال کرے کیوں جاتے ہو حضرت محدث اعظم کے در دولت پر حضرت خاجہ مہین الدین چشتی اجمیری کے در دولت پر کیوں جاتے ہو کیوں جاتے ہو ان مزارات پر شیخ القرآن علامہ محمد زبیر صاحب کے در دولت پر کیوں جاتے ہو تو برملہ ان کو جواب دو ان کو کہو وہاں شیطان نہیں جاتا ہم شیطان سے بچنے کے لئے اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں ہم اللہ کے ولیوں کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں شیطان نہیں جاتا شیطان سے بچنے کے لئے ہم ان اللہ والوں کے پاس آتے ہیں وہ پوچھے گا کیوں بھائی آپ کو کیسے علم ہے کہ شیطان نہیں جاتا تو پھر اس کو قرآن سناو پھر کہہ دو کہ اللہ کا قرآن پیش کرتے ہیں ہم اس بات پر کہ شیطان نہیں جاتا وہ خود ہی کراری ہے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ یا اللہ مجھے تیرے عزت کی قسم میں اس آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں جو تیرے مخلص بندے ہیں میں ان کے قریب جا سکتا اب دیکھنا یہ ہے اللہ کا مخلص بندہ ہے کون کون ہیں وہ اللہ کے مخلص بندے جن کے پاس شیطان نہیں جاتا میں اپنی بات کروں تو لوگ کہیں گے دیکھو جی اپنی بات کر گئے ہیں نا زیاء اللہ قادری اگر کسی عالم کی بات کروں کہیں گے یہ عالم کی بات ہے کسی مفسر کی بات کروں تو کہیں گے یہ مفسر کی بات ہے آج میں اللہ کا قرآن پیش کرنا چاہتا ہوں جو اللہ کا قرآن سن کر خوش ہو وہ مومن ہوتا ہے قرآن پیش کر رہا ہوں ذرا بلندبا سے کہ یہ سبحان اللہ ہاں پتہ چلے سرکار کے غلام بیٹھے ہیں شاہ صاحب فرمارے تھے کہ حضرت مہدر سیادہ نے فرمایا میں نے یہاں عاشقوں کی منڈی لگائی ہوئی ہے عاشق بیٹھے ہیں نا آپ آپ کے غلام بیٹھے ہیں آپ نے ساری زندگیش کے مصطفیٰ کی شمعہ کا روشن کیا ہے یا اللہ تیرے مخلص بندے قان بات خدا سے پوچھ لیتے ہیں سوال خدا سے کر لیتے ہیں تو قرآن کیا جواب دیتا ہے والذین یبیتونا لربہم سجدن و قیاما امیان میرے مخلص بندے ہوئے ہیں وہ ہیں جو راتوں کو قیام اور سجدہ کرتے ہیں اب ایک طرف خدا کا قرآن رکھیں اور دوسری طرف حضرت محدث یعظم کی زندگی کو دیکھیں ساری ساری رات نفل و نوافل پڑھنے والی شخصیت ساری ساری رات اللہ اللہ کرنے والی شخصیت ساری ساری رات لوگوں کے دلوں کو مدینہ کا راہ دینے والی شخصیت حضرت محدث یعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے در دولت پہ آج ہم سب حاضر ہیں یہ وہ خدا کے مخلص بندے ہیں جو ساری ساری رات قیام اور سجدہ میں گزار دیتے ہیں یا اللہ معلوم ہو گیا تیرے مخلص بندے وہ ہیں جو راتوں کو قیام اور سجدہ کرتے ہیں ان کی کوئی نشانی ان کی کوئی نشانی یہ کیسے لوگ ہیں تو سنیے قرآن جواب کیا آتا ہے خبردار بے شاک جو میرے ولی ہیں جو میرے قریبی ہیں جو میرے ساتھی ہیں ان کے دل میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے نہ وہ دنیا میں ڈرتے ہیں نہ وہ آخر سے گبراتے ہیں اور حضرت محدث عظم پاکستان کی ساری زندگی اٹھا کر دیکھ لیں کبھی کسی سے گبرائے نہیں ڈرے نہیں کوئی ڈر نہیں اللہ رسول کے علاوہ کسی کا کوئی ڈر نہیں یہ گول باغ تھا نا گول باغ حضرت محدث عظم پاکستان راموط اللہ نے بیٹھے عدالت میں مقدمہ چر رہا تھا جب عدالت سے تاریخ آتی آپ فرماتے ہیں مولانا موین الدین تم اس عدالت میں چلو میں داتا صاحب کی عدالت میں جاتا ہوں اب داتا صاحب چلے جاتے تم اس عدالت میں چلو میں داتا صاحب کی عدالت میں جاتا ہوں اللہ کا ولی کسی دنیا دار کے پاس نہیں جاتا نہ وہ ڈرتا ہے نہ گبراتا ہے یہ ہمیں قرآن نے بیان کیا ہے دیکھیں نا حضرت محدث عظم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں کس طرح قرآن پر عمل کرتے ہوئے گزری ہے کون حضرت محدث عظم پاکستان رحمت اللہ تعالی جن کے در دورت پہ آج ہم حاضر ہیں یا اللہ اب ہمیں حکم کیا ہے کیا کریں ہم نشانی کی سمجھ آگئی وہ ڈرتا نہیں وہ گبراتا نہیں جو تیرہ مخلص ہے وہ راتوں کو قیام اور سجدے کرتا ہے اب ہمارے لئے کیا حکم ہے سنیے قرآن آج میں قرآن پیش کر رہا ہوں اس ولی کامل کی بارگاہ میں حاضری کے طور پر فرمایا یا ایوہا لذین آمانو تک اللہ وکونو ما صادقین دکے دکے یا ایوہا لذین آمانو تک اللہ وکونو ما صادقین یا اییوہا لذین آمانو تک اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ان کے ساتھ مل جاؤ اے ایمان والو ایمان والو سے خطاب ہو رہا ہے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو وَقُونُوا مَا صَدِقِين اور سچوں کے ساتھ نسبت کرلو ان کے ساتھ لگ جاؤ یا اللہ دنیا کا اصول ہے مادیت پرستی کا دور ہے ہم اس لیے کسی کے ساتھ لگتے ہیں کہ یہاں سے کوئی فائدہ مل جائے گا کوئی ایمان کے نعرے لگاتا ہے کوئی ایمپی کے نعرے لگاتا ہے کوئی کسی وزیر کے ساتھ لگ جاتا ہے ان دنیا داروں کے نعرے لگا دیتے ہیں لوگ کہ کچھ حاصل ہو جائے اگر ہم تیرے ان بندوں کے ساتھ لگ جائیں تو ہمیں کیا ملے گا سوال بنتا ہے نا اگر ہم تیرے ان مخلص بندوں کے ساتھ جڑ جائیں ان کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دے دیں یا اللہ ہمیں ملے گا کیا کیوں بھئی سوال آتا ہے نا دین میں ہمیں کیا ملے گا ہم کون سرر کے نعرے لگاتے ہیں ہماری گلی صاف ہو جائے گی ہم ایم پی اگر نعرے لگاتے ہیں ہماری گلی پکی ہو جائے گی ہم ایم منے کے نعرے لگاتے ہیں ہماری سڑک بن جائے گی یا اللہ اگر تیرے ان بندوں کے ساتھ ہم مل جائیں لگ جائیں تیرا حکم مان کر تو ہمیں کیا ملے گا اس پہ خدا کا قرآن علان فرماتا ہے فرمایا وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهَ اللہ ان کے ساتھ ہے آج کوئی گلیوں میں پھر کے گلی گلی پھر کے یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو ڈونڈ رہا ہوں کوئی بزار بزار جاتا ہے میں اللہ کو ڈونڈ رہا ہوں میں نے کہا اللہ تمہیں بزار میں نہیں ملے گا اللہ کسی ولی اللہ کے دربار پہ آو گے تو ملے گا کسی ولی اللہ کے دربار پہ آو گے تو خدا ملے گا خدا ان کے پاس ہے خدا کا راستہ دینے والے یہ لوگ ہیں اگر تم محدث یعظم کے در دارت پہ آو گے تو تمہیں خدا مل جائے گا اگر خدا کی تلاش چاہتا ہے خدا کو ملنا چاہتا ہے تو کسی اللہ والے کے پاس آو یہاں سے تمہیں خدا ملے گا پینڈ پینڈ رائے ونڈ پھرنے سے خدا نہیں ملے گا خدا ملے گا تو اللہ کے ولی کے قرم سے ملے گا اس لیے تو ہم بڑ سرے میدان اعلان کر کے کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کیے جانے سے نہ یہ اللہ ملے اللہ یہ اللہ کیے جانے سے نہ یہ اللہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں وَالَمُوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی سے ڈرنے والے نہیں ہمیں قرآن نے یہ اعلان کر دیا کہ شیطان ان کے در اقتص پہ نہیں آتا شیطان ان کے پاس نہیں آتا میں نہیں کہہ رہا کوئی یہ نہ کہے کہ مولو صاحب نے بڑی سخت محالفت کی ہے میں نہیں کہہ رہا یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ شیطان اللہ کے مخلص بندوں کے پاس نہیں آتا ہم تو اس لئے آتے ہیں کہ شیطان سے بچ جائیں بتا یہ چلا اللہ کے ان مقبول بارگاہ بندوں سے ہمیں شیطان سے پناہ ملتی ہے ہم شیطان سے بچتے ہیں ان مقبول لانے بارگاہ الہی سے ہمیں فیض مصطفیٰ ملتا ہے اور پھر حضرت محدث یعظم پاکستان رحمت اللہ لکھی کہ اب بات بتاؤں جو بھی آیا توجہ اس بات پہ ہو جو بھی آیا اس نے جو مانگا سنت مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہوئے میرے آقا نعمت نے اسے عطا کر دیا مولانا محمد فاظل صاحب فیصل آبادی بڑے مشہور ختیم تھے شیر پنجاب کے نام سے مشہور تھے میں نے کہا مولانا شیر پنجاب محمد فاظل صاحب آپ مجھے یہ بتائیں آپ اتنے بڑے ختیم پورے پنجاب میں تغریر کرنے والے خدا کی قسم ٹھاتا ہوں مسجل میں بیٹھا ہوں ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمانے لگے میں حضرت محدث عظم پاکستان رحمت اللہ کی بارگاہ میں بیٹھا تھا مجھے حضرت صاحب نے فرمایا تو عالم بننا چاہتا ہے یا خطیب بننا چاہتا ہے لندوہ سے کہیے درہا تو عالم بننا چاہتا ہے یا خطیب بننا چاہتا ہے تو میرے ذہن میں خیال آگیا خطیبوں کو لوگ پیسے زیانہ دیتے ہیں میں نے عرض کی آقا میں خطیب بننا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے خطیب بنا دیا وہ کہنے کہ میں خطیب بن گیا اور میں گلی گلی نگر نگر پورے پنجاب میں میں تقریر اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے حضرت محدث یعظم پاکستان رحمت اللہ کی دعا ہے کون ہیں وہ حضرت محدث یعظم پاکستان یہ جو ولی ہوتے ہیں نا ولی ان کی آپس میں بڑے ربابت ہوتے ہیں میرے والد گرامی حضرت مولانا عقیم محمد شفی رضوی جو حضرت محدث یعظم پاکستان رحمت اللہ کے شکرت بھی تھے مرید بھی تھے اور حضرت صاحب کے پاس رہے کر حضرت صاحب فرما کرتے تھے محمد شفی تعویز لکھو تعویز بھی لکھتے تھے حضرت صاحب کے جو مریضوں کو تعویز دیتے نا حضرت وہ میرے والد صاحب تحریر فرماتے میرے والدے گرامی فرمانے لگے کہ میں ایک بھاجی محمد رفیق صاحب تھے حفظہ آدمی ہم حضرت کیلہ والا شریف بیعت ہونے کے لئے کہے پیس سید نور حسن شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کے پاس بیعت ہونے کے لئے کہے تو ہم نے وہاں جا کر مدہ بیان کیا کہ اے شیخ ہم یہاں بیعت ہونے کے لئے آئے ہیں تو قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا آپ کا فیض میرے پاس نہیں ہے آپ جائیں لائل پر شریف جس جس کو یہ بات اچھی لگی ہے وہ بلند آب سے کہے آپ لائل پر شریف جائیں میرے والد صاحب فرمانے لگے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس حفظہ باد آگیا اور میرے دادا مرہوم رحمت اللہ مراد بخش ان کی بارگاہ میں عرض کی میرے والدے گرامی نے کہ میں نے جانا ہے لائل پر اس وقت یہ فیصلہ باد نہیں تھا لائل پر ہی تھا لائل پر جانا ہے حضرت صاحب سے بیعت ہونے کے لئے کرایا چاہیے تو میرے دادا جی کہنے لگے بیٹا میرے پاس تو پیسے نہیں ہے جب پیسے ہوں گے پھر چلے جانا اب ابا جی کہنے لگے کہ میرے دل میں بڑی چاہت تھی کہ میں حضور محدث عظم کی زیارت کے لئے جانا ہے ہم تینوں ساتھی والدین کو بتائے بغیر بغیر کرایا لینے کے ان کی رضا مندی کے بغیر ہم حافظہ با سے پیدت چل پڑے آئے 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 وہ لوگ بھی کیا جی لوگ تھے کیسے ان محبتیں کیسی تھیں فرمانے لگے کہ ہم حافظہ با سے پیدت چل پڑے اور لائل پور شریف پہنچ گئے رات کا وقت تھا سردیوں کے دن تھے تو حضرت صاحب رحمت اللہ دار لوم جامعہ رضویہ کے برامدے میں پھر رہے تھے کبھی اس طرف جاتے ہیں 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 ہم نے دیکھا کہ حضرت بڑے اضطراب میں تھے نہ اس وقت فون تھے نہ اس وقت کوئی چٹھی کا زمانہ ایسا تھا کہ چٹھی پہلے بیج دیتے پہلے چٹھی بیجی ہوتی چٹھی بھی نہیں بیجی یہ بھی نہیں بتایا کہ ہم کب آ رہے ہیں کیسے آ رہے ہیں والد صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہم لائل پور کی سرزمین پر جامعہ رضویہ پہنچے حضرت محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی ہمارا انتظار فرما رہے تھے فرما لیکن میں آپ کا انتظار کر رہا تھا ہم حیران ہوئے کہ حضرت صاحب ہمارا انتظار کیسے کر رہے ہیں ایک ہوتا ہے کال کا ولی ایک ہوتا ہے حال کا ولی آپ کا جملہ میں نے دور آیا ایک ہوتا ہے کال کا ولی ایک ہوتا ہے حال کا ولی حضرت محدث یعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی میں یہ دونوں صفات تھی آپ کال کے بھی ولی تھے آپ حال کے بھی ولی تھے آپ نے فرمایا میں آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا حضور ہم حاضر ہو گئے ابھی والد صاحب نے دسویں کا امتحان دیا تھا اس دینی تعلیم کے لیے ابھی کہیں نہیں گئے تھے ابباجی فرماتے کہ حضر صاحب نے میرے چھرے پہ ایسے ہاتھ لگایا ایسے ہاتھ پھیرا اور فرمایا مولانا محمد شفی کیا فرمایا مولانا محمد شفی میں اپنے گھر کی بات بتا رہا ہوں یہ سند ہے آپ کے لیے مولانا محمد شفی ابباجی فرمانے لگے میری آنکھوں سے آنس نکل آئے ابھی تو میں نے دینی تعلیم آسل ہی نہیں کی تو حضر صاحب مجھے مولانا کہہ رہے ہیں لیکن جب وہ وقت آیا کہ جامعہ رزویہ کے اسٹیج سے آباد آئی مولانا محمد شفی کی آج فراغت ہو رہی ہے آئی دورہ حدیش کہ حضرت نے مجھے اس وقت مولانا کہا دیا تھا اور پھر پوری دنیا میں مولانا محمد شفی مشہور ہوئے اور سنیئے یہ حضرت مہدد سیاد کا فیض ہے اببا جی کہنے لگے ہم رات رکے دن چڑھا تو ہم نے آپ کی بارگاہ مرس کی ہم بیعت ہونے کے لئے آئے ہیں دوسرا جملہ جو اببا جی کے لئے حیران کن تھا فرمان لگے حضرت کیلین والا شریف والوں نے بیعت نہیں کی آپ کو اببا جی کہنے لگے ہم تو حیران ہو گئے کہ کیلین والا شریف کا کون آکے بتا گیا حضرت کو ہم تو گئے تھے انہوں نے کہا تھا لائل پر چلے جاؤ اور حضرت فرمارے ہیں انہوں نے بیعت نہیں کی آپ کو سیئے صاحب نے یہ دوسرا جملہ حیران کن تھا میرے والد گران کا خیر حضرت محدث عظم پاکستان رحمت اللہ تعالی نے والد صاحب کو اور تین ساتھیوں کو بیعت کیا حدیش نے پڑھانی شروع کی فارغ ہوئے بیٹھے رات کے تھوڑے دیر پہلے والد صاحب حاضر ہوئے عرض کی کہ آقا اب ہمیں اجازت چاہیے حضرت محدث عظم پاکستان نے یہ نہیں فرمایا کہ پیدل تو آئے ہو اب پھر پیدل کیسے جاؤگے فرمائے لگے نہیں بیٹا آج آرام کرو آج آرام کرو اب بھائی کہیں لگے مجھے کھڑک گئی کہ معاملہ ضرور حضرت تک پہنچ چکا ہے کہ آپ نے فرمایا آج آرام کرو سفر کے تھکے ہوئے تھے نا آرام کرنے کا کہا کل آپ کو اجازت دوں گا میرے والد اگرام فرماتے ہیں قسم رب زلال کی ہم اور عرض کی آقا اب ہم اجازت کے لئے حاضر ہوئے ہیں جیب سے پیسے نکال لیں بلند با سکی یاد جو ہمارے ساتھ گزری ہے جیب سے پیسے نکال لیں فرمایا مولانا محمد شفی اب پیدل نہیں جانا اللہ اکبر اللہ اکبر اب پیدل نہیں جانا یہ قراء لے لو اور جب بھی لائل پورانا ہو اپنے والدین سے اجازت لے کے آیا کرو یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی یہ وہ لوگ ہیں جن کا رابطہ خدا سے ڈریکٹ ہوتا ہے یہ ہیں وہ حضرت محدث عظم پاکستان رحمت اللہ تعالی اللہ جن کا فیض پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے علماء مبر رسول پر بیٹھ کر کالا کالا رسول اللہ کا جو درست دے رہے ہیں یہ حضرت محدث عظم کا فیض ہمارے ایک بڑے اچھے بزرگ مولانا محمد حسین صاحب رزوی مرالی والا والے مرالی والا گجرہ والا کے پاس سے گاؤں ہے دیہات ہے مضاف ہے وہاں کے رہیشی ہیں مولانا محمد حسین رزوی اللہ کو پیارے ہو گئے وہ فرماتے ہیں میں حضرت محدث عظم پاکستان کے پاس حاضر ہوا پڑھنے کے لئے تو پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا اور میں نے کیا کیا کہ میں بہتر جانا کہ میں پڑھنے سے زیادہ حضرت کی خدمت پر معمور ہو جاؤں کچھ پانے کے لئے پڑھائی تو میں نہ کر سکا میں نے حضرت کی بہنسوں کو چارہ ڈالنا شروع کر دیا طالب بہنم بڑے خوش ہوتے ہیں نا کہ پڑھائی نہ کرنی پڑے ہم کسی کام اور اسی میں بھرکت بھی ہوتی ہے آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں حضرت مہتس کی نکاح کا کمال کہتے ہیں خالق کائنات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ مولوی محمد سن صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جتنی دیر یہاں لائل پر شیر میں رہا میں حضرت کی بینسوں کو چارہ ڈالتا رہا اس چارہ ڈالنے کا مجھ پہ اثر کیا ہوا کہ بڑے بڑے جو دوسروں کے مولوی تھے وہ میرے سامنے بات بھی نہ کرتے تھے مرالی والا کی مرکزی جام مستشد نور ہے اس کے وہ خطیب رہے ساری زندگی اور ان کے ساتھ ہی دوسری مساجد کے نئے دے سکتے تھے وہ مولانا محمد حسین رضوی دیتے رہے یہ حضرت مہددس عظم کی نگاہ کا کمال تھا یہ تھی نگاہ حضرت مہددس عظم پاکستان عحمد اللہ کی کون حضرت مہددس عظم پاکستان عحمد اللہ جس پہ نظر ڈالی اس کا بیڑا پار کیا شہرہ ہوا سردار احمد کا بے حمد اللہ کیا شہرہ ہوا سردار احمد کا کہ اک عالم فدائی ہو گیا سردار احمد کا کہ اک عالم فدائی ہو گیا سردار احمد کا بے حمد اللہ ہا کیا شہرہ ہوا سردار احمد کا کہ اک عالم فدائی ہو گیا سردار احمد کا ادھر خالق کائنات کا قرآن اعلان فرماتا ہے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُوْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ اِلَّا اِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَسِينَ یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں اس آدم کی اولاد کو گبرا کروں گا مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں میں ان کے قریب جا سکتا نہیں حضرت محدث عظم پاکستان ان مخلصین میں سے ہیں جن کے پاس شیطان نہیں آتا ہم یہاں حاضری اس لیے دیتے ہیں کہ یہاں شیطان نہیں آتا ہم شیطان سے بچنے کے لیے یہاں آتے ہیں اللہ کریم میری اور آپ کی مختصر سی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما کہ ہمارے لئے ذریعہ نجات بنائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین یہ تھے حضرت علامہ بولانا زیادلہ صاحب قادری آپ گجرہ بولانا اب تشریف آتے ہیں حضرت علامہ بولانا مفتی محمد یورس صاحب قادری رضوی جنرل سیٹری تحریک اعلی سلط پاکستان آپ تشریف آتے ہیں اور اپنے بیانے اپنے موازی حسنہ سیمہ نواز سے آپ ان کی آمد سے پہلے ان کے شایانے شایانہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوسی فیضان کبلا شیخ الحدیث فیضان کبلا شیخ الحدیث باہر رسالت باہر رسالت باہر باہر تشریف باہر رسالت کا باہر رسالت یہ خوبصورت ادارہ ہے جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء علماء سنہ خانن اسری لہان ترہ کی ویڈیو اور آرڈو سری جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں آج کی اس محفل پاک میں یہ ساند سمیت ایچ لی کیمرو کے ساتھ پوری محفل پاک کی کاروائی کو محفوظ کر رہے ہیں آج اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سری آپ حضرات دیو لی ان سے حاصل کر سکتے ہیں پیر کاری محمد جہانگیر رزو ساتھ سگ محدد سی آزم محدد ساند اور مووی کیس سی ملٹی 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 ویڈی کے حضور کے لیے ارشد مارکی جنگ بزار سی آزم ساند اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد جاتے تھے ارشد مارکی جنگ بزار فیصل افار